کہا جاتا ہے کہ قدرت اپنی بنائی ہوئی ہر چیز کے ساتھ انصاف کرتی ہے مگر کبھی کبھی کچھ حسات ہمارے ساتھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں یا ہم کچھ ایسے حسات کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ قدرت نے اس کے ساتھ تھوڑی سختی کی ہے اور یہ ایک مظلوم چیز ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو چاند ایسے ہی جانوروں کی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو ایک پل کے لیے لگے گا کہ قدرت نے ان کے ساتھ تھوڑی سختی کی ہے اور انسان نے ان کی شاید مدد کی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا نمبر ایک بہت ہی کم جانوروں میں ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ ہر قسم کے موسموں کی شدت کو برداشت کر سکیں کیونکہ زیادہ جانور سخت سردی یا سخت کرمی کو برداشت نہیں کر پاتے اور مارے جاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے یوکی میں ایک برفانی طفان آیا برفانی طفان نے نہ صرف انسانی یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ ایک کسان کے پاس جو جانور ہوتی ہیں وہ اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہیں اور بڑی مشکل سے اس سے اس نے پالا ہوتا ہے اس لئے وہ کبھی بھی ان کو کسی مشکل میں نہیں چھوڑ سکتے ہوا کچھ یوں کہ اس برفانی طفان میں ایک کسان کی کچھ بیڑیں برف کی موٹی تیہ کے نیچے دب گئی کسان فوراً اپنے کتے اور ریسکیو ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس کے کتے نے سونگ سونگ کر برف میں دبی بھیڑوں کی نشان دہی کی پوراً کسان اور ریسکیو ٹیم نے بھیڑوں کو تو نکال لیا اور آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کی حالت تو نازک ہو چکی تھی اور وہ ابھی بھی زندہ تھی اور سانسے لے لیتی اور پتہ نہیں کیسے وہ اتنا وقت برف کے نیچے سروائیو کر گئی نمبر دو اگر طفانوں کی بات کی جائے تو برفیلے طفانوں کے علاوہ سمندری طفان بھی کئی قیمتی جانوں کے زیادہ کا سبب بنتا ہے ایک ایسا ہی واقعہ سمندر کنارے پیش آیا جب وہاں آئے لوگوں کی نظر ایک سرواث پر پڑی جو کہ بچہ تھا اور پتھروں کے بھیچ میں پھنسا ہوا تھا وہ جیسے ہی مدد کے لیے چلایا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ سمندری طفان کی وجہ سے بہ کر یہاں آیا ہے اور ان پتھروں سے ٹکرا گیا ہے اس کے باقی فیملی میمبرز نے اس کی مدد کی کوشش تو کی ہوگی مگر وہ بھی آخر کار ہار مان کر چلے گئے ہوئے مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اللہ کسی نہ کسی کو تو مدد کیلئے بھیجی دیتا ہے ان لوگوں نے سلوت کے بچے کو بچایا اور انیمل شینٹر میں پہنچا دیا جہاں اب اس کی برپور طریقے سے کیر بھی کی جاتی ہے قدرت کسی کے ساتھ بھی نانصافی نہیں کرتی اگر وہ کسی کو منصیبت میں پھنسا دیتی ہے تو پھر اس کے مدد کا بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتی ہے نمبر تین سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں موسموں کی تبدیلی کا علم پہلے سے ہی ہو جاتا ہے ہمیں وقت سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آج بارش ہوگی دھوپ نکلے گی یا برحباری ہوگی مگر چند ایک کے علاوہ باقی جانوروں میں اس طرح کا کوئی سینسر موجود نہیں ہوتا جو موسمی تبدیلیوں کا جائزہ لگا سکے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرن پانی پینے کے لیے ایک جھیل کے پاس آتا ہے مگر وہاں برف باری ہوتی ہے اور پانی کے اوپر برف کی ایک پتلی سی تہہ جم جاتی ہے ہرن کے پاؤں برف کی تہہ پر آسانی سے چلنے کے لیے نہیں بنائے گئے اسی لیے وہ بار بار پھسلتی رہتی ہے اور ایک بخت آتا ہے کہ وہ ہار مان کر بیٹھ جاتی ہے کہ اب میں یہاں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی مگر تب ہی اللہ اس کے لیے ایک مددگار بھیج دیتا ہے وہ انسان اپنی کشتی میں کہیں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے نظر اس ہرن پر پڑتی ہے وہ فوراں اس کے مدد کے لیے آتا ہے مگر یہاں پر سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ برف کی یہ پتلی سی تہہ خدا نہ خواستہ ٹوٹ گئی تو ہرن کے ساتھ وہ انسان بھی اپنی کشتی سمیت نیچے چلا جائے گا اور پھر دونوں کے بچنے کے چانسز لگ بگنا ہونے کے برابر ہوں گے مگر وہ شخص انتہائی مہارت سے ہرن کو ایک پھندے میں پھنسا کر وہاں سے نکال لیتا ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے نمبر چار باز اپنی اونچی پرواز کے لیے جانے جاتی ہیں مگر کبھی کبھی آسمان کے ہیرو زمین پر آتے ہی زیرو ہو جاتی ہیں یہی کچھ اس باز کے ساتھ بھی ہوا یہ زمین پر کسی شکار کی تلاش میں یا آرام کرنے کی گھر سے اترا مگر جس جگہ وہ اترا وہاں ساری زمین کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور کیچڑ بھی کوئی عام نہیں بلکہ دلدل کی مانت انتہائی گہرا اور خطناک تھا جیسے ہی باز نے وہاں اپنے پنجے ٹکائے تو وہ اسی وقت وہاں پھنس گیا اور مدد کے لیے پڑھ پڑھانے لگا تب ہی ایک انسان نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنی جان پر کھیل کر بڑی مشکل سے اس کیچڑ سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچا اور باز کو بچا لیا تھوڑی بہت میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بعد اسے دوبارہ ہوا میں بلند کر دیا گیا نمبر پانچ آخر میں ہم آپ کو ایک ایسے بدقسمت جانور کے بارے میں بتاتے ہیں جسے بچانے کے لیے کوئی نہ آیا اور وہ وہی مدد کے لیے پکارتا پکارتا مر گیا وہ بدقسمت جانور حرن تھا جو دو چٹانوں کے درمیان میں پھنس گیا حرن وہاں یا تو خوراک کی تلاش میں گیا ہوگا یا پھر غلطی سے وہاں پھنس گیا ہوگا حرن چٹانوں میں پھنس تو گیا مگر اب اس کے لیے وہاں سے نکلنا ناممکن لگ رہا تھا وہ مدد کے لیے چلاتا رہا پر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا اور آخر کار بھوک کی وجہ سے اس نے وہیں دم توڑ دیا ستم زریفی دیکھئے کہ مرنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا دھانچہ بھی وہاں ان چٹانوں کے درمیان میں ویسے کا ویسر ہے اور بعد میں کچھ انسان وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس بدقسمت حرن کے دھانچے کو دیکھا اور اقل مند مخلوق یعنی انسان بھی اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے کسی نہ کسی مشکل میں پھنس ہی جاتے ہیں مگر اللہ نے انسان کو اپنی مدد آپ کرنے کا ہنر دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا اسی لیے انسان جانور کے نسبت آسانی سے سروائیو کر لیتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے دائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیو بلے ڈیوی سبپرائب نہیں کیا تو جلدی سے کل لیں تو کہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو جلے کر حاضر ہوتے نہ کریں ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سرکھا رکھے گا اللہ نکمان